مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ بیس جماعت العاخرہ چودہ سو چوانیس ہیری بمطابق تیرہ جنوری دو ہزار تیس خطیب فضیلت الشیخ راکٹر عبداللہ بوعی جان حفظہ اللہ ترجمہ باعواز محمد ضیاء الحق زیز الرحمن تیمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا کیا اور نہایت درست بنایا جس نے اخلاق و کردار کو فضل و کمال اور تقوی و پرہزگاری کا معیار بیایا جس نے عدل پروروں کے مسکن کے لئے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات تیار کے اور ظلم و جور کرنے والوں کے لئے جہنم بنایا جو نہایت برا ٹھکانہ ہے میں اگواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ وہی ذات ہے جو دانی اور گھٹلیوں سے پودے نکالتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو نہ راہ بھولے اور نہ بے راہ چلے وہ اپنی خواہشیں کچھ بھی نہیں کہتے وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے یہ انہیں زبردست قوت والے فرشتیں جبریل نے سکھائی ہے جو بڑا زور آور ہے وہ پھر اصلی صورت میں نمودار ہوا اللہ کی رحمت و سلامتی نازلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل و صحابہ پر جو فضل و شرافت اور تقوی و طہارت کے پیکر تھے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے شخص سب سے بہترین کلام اللہ کیا کلام ہے لہذا اسے مضبوطی سے تھام لو اور سب سے بہترین طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لہذا اسی پر چلو اور سب سے بدترین عمر دین میں نئی ایجاد کرتا چیزیں ہیں ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم مل جانے والی ہے اے لوگو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں اللہ سے ڈرو اور جس چیز سے منا کیا ہے اور ڈرایا ہے اس سے رک جاؤ آج اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ کل برو سے قیامت تمہارا محاسبہ کیا جائے چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا سنو یہ دنیا فانی ابتلا ہو آدمائش کی جگہ ہے اور آخرت جزا و سزا حساب و کتاب اور حمیشہ رہنے کی جگہ ہے ارشادِ باری تعالی ہے ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا پھر جو شخص دوزخص سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو کامیاب ہو گیا اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے اللہ کے بندو حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ان میں کمی و کتاہی برتنا بڑی سنگین مسئبت ہے حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ان میں کمی و کتاہی برے نتائج اور بھیانک انجام کا سبب ہے نیز حزن و ملار اور غم و حسرت کا باعث ہے حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے سنگین معاملہ ہے اور طول طویل حساب کا سبب ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کے عزت یا کسی اور شئی میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بریو ذمہ ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اسی قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کے برائیوں کو لے کر اس کے خاتے میں ڈال دیا جائے گا اس سے امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہمیں اسے مفلس ہو ہے جس کے پاس کوئی روپیہ و پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس ہو ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکاة جیسے عمال لے کر آئے گا تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمد دھری ہوگی کسی کا مال نہاق کھایا ہوگا کسی کا خون بھایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس پر واجب العدہ حقوق بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں فیک دیا جائے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہی اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ برہنہ غیر مختون اور خالی ہاتھ ہوں گے پھر ان کو اسی آواز سے پکارے گا جسے ہر شخص سنے گا کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں میں بدلہ لینے والا ہوں کسی جہنمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ جہنم میں جائے اور اس کا کسی جنتی پر حق ہو یہاں تک کہ میں اسے اس کا بدلہ دلا دوں اور کسی جنتی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو اور اس کا کسی جہنمی پر حق ہو یہاں تک کہ میں اسے اس کا بدلہ دلا دوں حتیٰ کہ ایک تماشے کا بدلہ ہی کیوں نہ ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیت کی تلاوت فرمائی آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا اسی پر آج ظلم نہیں ہوگا اس سے امام حاکم نے روایت کیا ہے اے لوگو قیامت کے دن سب سے بڑا حریف ہو ہوگا جس کے حقوق سب سے عظیم ہیں سبحان اللہ اس شخص کا حال کتنا عجیب ہوگا جو رب ذوالجلال کے سامنے اس کے سب سے قریب رشتدار اس کے حریف ہوں گے اس دن جب آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا حقوق لباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو خصوصا ایسے اجنبیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو جن سے ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملے اور ان کے حقوق اس وقت تک تمہارے ذنبے رہ جائیں جب تک کہ وہ تمہیں معاف نہ کر دے اور ان کے جو حقوق تم نے نا غصب کی ہیں تمہیں لوٹا نہ دو اہل وعیال اور قرابتداروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جن کے بارے میں اللہ نے وسیعت کی ہے والدین اور اولاد کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور باہمی ازدواجی حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو یقیناً اللہ تعالی نے ازدواجی تعلق کی بنیاد نفخ و نرمی اور پیار و محبت پر رکھی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہاراں پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور حمدردی قائم کر دی ہے اللہ تعالی نے حسن سحبت اور ازدواجی رشتے کے احترام کا حب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں اور ایک جگہ فرمایا اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو اللہ تعالی نے ازدواجی حقوق و احکام نازل کر کے میابیوں میں سے ہر ایک کے لئے احکام حقوق اور دمیداری امقر رکی ہیں ان پر بدلہ اور حساب و کتاب مرتب کیا ہے اور ثواب و عقاب مرتب کر کے ان احکام کو تاقیدی بنا دیا ہے یہ حقوق صرف دوق اور مزاج پر مبنی اخلاق سماجی آداب اور قانونی پابندیاں نہیں ہیں بلکہ یہ ربانی احکام ہیں قرآنی آیات ہیں اور نبی تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور جن کی مخالفت سے گناہ لازم آتا ہے دراصل یہ امتحان و آزمائش کا میدان ہے لہذا اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانے کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے ہوگا آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت اور اپنے بیوی کے بارے میں جواب دے ہوگا عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت اور اپنے شوہر کے بارے میں جواب دے ہوگا ارشاد باری تعالی ہے پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ سب کے لئے بابرکت بنائے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہر چیز کو اسی کی مناسب شکل و صورت میں پیدا کیا ہر جاندار کا رزق لکھ دیا اور ہر شخص کا حق مقرر کیا اور فرمایا اور رشدار کو اس کا حق دو درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچائی پر مبنی پیغام لے کر آئے اور خبز کی تزدیکی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند وہ عالی اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث فرمایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سیرت اور جمال سورت کے پیکر تھے اور اسی طرح رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرب آل پر آپ کے متقیوں پر حزگار صحبہ پر اور قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر آپ کے طریقی اور سیرت کا اپنے والوں پر اللہ کے بندوں اچھائی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنا نربی برتنا شفقت و مہربانی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیشانہ ازدوائی زندگی کے اہم اور بڑی حقوق میں سے ہیں لہذا شہر و بیوی دونوں پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو اور فرمایا اور بیوی کے شہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شہروں کے ان پر حقوق ہیں اور ارشاد فرمایا اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی بہترین ازدوائی زندگی کے بنیادی مظاہر و اشکال میں سے یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے حرام چیزوں سے بچائے رکھے اور اطاعت کے کاموں میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپس میں نیک کام اور پرحزگاری پر مدد کرو اسی طرح میاں بیوی کے درمیان حسن معاشرت اور بہترین زندگی کے بہت سے اہم مظاہر و اشکال ہیں جیسے باہم عزت و احترام کرنا ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا اور حسن معاشرت کے تقادم میں سے یہ ہے ایدہ رسانی یا قول و فعل کے ذریعے بدخلقی کا مظاہرہ کرنے سے احتراز کیا جائے کیونکہ یہ اس اخلاق کے منافی ہے جس کو اپنانے کے حکم اللہ نے میاں بیوی کو دیا ہے اللہ کے بندو یہ بھی جان لو کہ آپس کے رازوں کی حفاظت کرنا میاں بیوی کے عظیم ترین حقوق میں سے ہیں کیونکہ راز امانت ہے اور راز فاش کرنا دھوکہ اور خیانت ہے اور اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کے پاس امانت داری نہ ہو نیز میاں بیوی کے راز کی دیکھر رازوں کے مقابلے میں الگ ہی خصوصیت ہوتی ہے اس لئے ہر حال میں ان کی حفاظت اور پاسداری کرنا واجب و ضروری ہے اگرچہ آپس میں اختلاف اور جدائی ہی تو نہ ہو جائے ارشاد بارے تعالی ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپ اس کے امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو آفت و مصیبت اس و دور سنگین ہو جاتی ہے جب راز کی چیزوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے درمیان عام کیا جائے لہذا یہ لوگ اپنی امانتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو راز کی حفاظت کرو اور بریے لوگوں میں شامل نہ ہو حضرت ابو سعید خضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے ملے اور بیوی اس سے ملے اور پھر وہ اس کے راز ظاہر کرتا پھر اسے ماں مسلم انہیں روایت کیا ہے اللہ کے بندوں میاں بیوی کے حقوق میں حق وراثت بھی داخل ہے اور اللہ نے خود اس معاملے کی ذمہ دارے لی ہے اور اسے تقسیم کرنے کے طریقے کو خود بیان کر دیا ہے اور میاں بیوی دونوں کے واجبی حصے مقرر کر دی ہیں لہذا عورت کو اس حق وراثت سے محروم کرنا جائز نہیں ہے جسے اللہ نے فرد کیا ہے اور اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے چاہے میراث مال کے شکل میں ہو یا گھر بار کے شکل میں ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اللہ کی قائم کیفی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اسے بیشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے نکل جائے اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے دلت کا عذاب ہے لوگو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کے دوسری پر کچھ حقوق مقرر کیے ہیں لہذا بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ بیوی شوہر کی ضرورت پورا کرنے میں اس کی اطاعت کرے شوہر کی عزت و ناموز کی حفاظت کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور شوہر پر بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کرے نان و نفقہ رہائش اور کپڑے کا بندوبست کرے اور انصاف کا برطاؤ کرے سلمان بن عمر بن احوث کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریف ہوئے آپ نے اللہ کی حبود و ثنہ بیان کی پھر فرمایا سنو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اس لئے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں تم اس ہمبستری اور اپنی عصمت اپنے مال کی امانت وغیرہ کے لاؤ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے اور جب وہ اپنا فرض دا کرتی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوگی کا جواز کیا ہے ہاں اگر وہ کسی کھلوی ہی بھی حیائی کے رتقاب کریں تو پھر تم انہیں سزا دے دیں کہ تمہیں حق ہے سنو جس طرح تمہارا تمہارے بیویوں پر حق ہے اسی طرح تم پر تمہارے بیویوں کا بھی حق ہے تمہارا حق تمہارے بیویوں پر یہ ہے کہ تمہارے بس طرح ایسے لوگوں کو نہ رو دنے نہ دیں جنہیں تم نہ پسند کرتے ہو اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے سنو اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ لباس اور کھانے میں اچھا سلوک کرو امام ترمید نے اس سے روایت کیا ہے لوگوں اللہ سے ڈلو اور حق والوں تک ان کا حق پہنچا دو حرط بہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رو سے قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے حتیٰ کہ بغیر سنگھ والی بکری کو سنگھ والی بکری سے بدلہ دلو آیا جائے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے لہذا اللہ کے بندوں قبل اس کی کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنا احتساب خود کر لو موز سے پہلے بریوں ذمہ ہو جاؤ حق والوں سے صلح صفائی کر لو اور لوگوں کو ان کا حق واپس کرو اور ہر حقدار کا حق ادا کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو انصاف کرو یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے اے اللہ ہمیں عدل و تقوی کے توفیق دے اور ہمیں صالح اور انصاف کرنے والوں میں شامل فرماؤں ہمیں ظلم و جبر سے بچا اور تو ہمیں ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے سے یا تعاسِ معصد کی طرف لوٹنے سے بچا لے یا اللہ ہم اس بات سے تری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم خود گمراہ ہوں یا گمراہ کیے جائیں یا خود سے فسلیں یا دوسرے کے ذریعے فسلائیں جائیں ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائیں ہم جہالت میں طلا ہوں یا ہم پر جہالت کی جائیں یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہر و پشیدہ اور جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے وہ سارے گناہ معافر دے یا اللہ تو ہمارے قیز ادا فرما دے حقوق کی ادایگی میں ہماری مدد فرما اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جسے برداشت کرنے کی ہمیں سکت نہیں تو فضل و کرم والا ہے یا اللہ تو ہمیں حقوق پورا کرنے کی توفیق دے اور جنہیں ہم پر حق حصد کو معاف فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب یا اللہ تو ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اسے ہمارے سینوں میں مزین کر دے اور کفر کو فسخ و فجور اور نافرمانی کو ہمارے نگاہوں میں ناپسندتہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یا اللہ دلوں کو فیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف فیر دے اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو کجرہ و نا بنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت اطا فرما بے شک تو ہی سب کچھ ادا کرنے والا ہے یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اطا فرما فرزندان توحید کی مدد فرما یا اللہ اس ملک اور دگر تمام اسلامی مالک و امن امان کا گہوارہ بنا دے یا اللہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما اور سرحدوں پر پہرہ دینے والے فوجیوں کی مدد فرما یا قوی یا عزیز یا اللہ تو ہمیں اپنے ملکوں میں امن امان اطا فرما ہمارے حکمرانوں اور قائدین کے صلاح فرما یا اللہ ہمارے حکمرہ خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نماز ان کی خصوصی مدد فرما اور ان کے ذریعے اپنے دین کو سربلندی اطا کر یا اللہ تو انہیں اور ان کے ولی احد اپنے پسندیدہ امور کے توفیق دے یا سمیع الدعا اے ہمارے رب ہم سے قبول کر بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہمارے طوبہ قبول فرما بے شک تو بڑا طوبہ قبول کرنے والا اور نہایت رہم کرنے والا ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور تمام صحابہ بررحمت نازل فرما